سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اپٹیکل فائبر کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے تو پہلے میں تھوڑا اپنا انٹرودکشن دے دیتا ہوں میرا نام عبدالعزیز خان ہے اور میں ٹیلی کوم انجینئر ہوں میرا تقریباً 20 سال کا جو ہے وہ بلیننگ اور امپلیمنٹیشن کے ایکسپیرینس ہے اور میں نے اپٹیکل فائبر کے کافی پروژیکٹس کی اوپر کام کیا ہوا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اپنی جو کہہ رہے ہیں جو میرا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو کچھ تھوڑا سی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ تو ہم آگے چلتے ہیں یہ جو میری ویڈیو ہے سل میں یہ تین ویڈیو کی ایک سیریز ہے تین ویڈیوز ہیں اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں اپٹیکل فائبر میں جو ہے وہ ایک گلاس کی چونکہ ایک گلاس کا ایک بہت باریک ستار ہوتا ہے اس میں سے ہم لائٹ کو پاس کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا لائٹ اور گلاس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ لائٹ اور گلاس جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں جس کی جو دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم آپٹیکل فائبر کی اپنی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کے پر بات کریں گے اور تیسری اور آخر ویڈیو جو ہے یہ ترہ زیادہ ٹیکنیکل ہوگی اس میں ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے یہ کون کونسی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آپٹیکل فائبر کے اوپر کام کرتی ہیں تو لائٹ اور گلاس میں یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے سوچا شروع کروں یہ بلکل ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ آپ طور پر ہم لوگ اپنے گھروں میں یہ دیکوریشن پیس کافی یوز کرتے ہیں خاص طور پر میں نے گلف میں اور پاکستان میں اور انشاءاللہ انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا یہ کافی دیکھا ہے لوگوں کے پاس تو یہ خاص طور پر رات کے وقت جو ہے فٹس کرلیں اس میں لائٹ جلائی جائے تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ باریک باریک تاریں ہیں اور ہر تار کے کونے کے پر ایک چھوٹی سی لائٹ نظر آ رہی ہے جبکہ اس کے اندر ایک لائٹ سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے تو ایک لائٹ سورس ہے یہ ساری تاریں نکل رہی ہیں اور ہر تار ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے کونے پر ایک چھوٹی سا بلد لگا کیونکہ جو اندر سے لائٹ ہے وہ لائٹ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے تو یعنی جو تارے ہیں اس کے اندر وہ لائٹ کو کہری کر رہی ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف تو اپٹیکل فائبر بھی ہماری سیم یہی کام کرتی ہے کہ ہم اس میں ایک طرف سے ایک لائٹ سوڑ سے ایک لائٹ دیتے ہیں اور وہ لائٹ ہمیں اپٹیکل فائبر کی دوسرے کونے پر جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے لیکن فرق تھوڑ سا دو فرق ہوتے ہیں بڑے ایک تو یہ کہ یہ بہت چھوٹی تارے ہیں کیونکہ یہ اس سے زیادہ اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے تو لائٹ بہت زیادہ ڈیم ہو جائے گی لائٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی اور دوسرے کہ اس میں جو لائٹ یوز ہوتی ہے یہ ویزیبل لائٹ نہیں ہے لائٹ وہ ہے جو ہم عام اور پہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں جس لائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹ ہم جو لائٹ آپٹیکل فائبر میں یوز کرتے ہیں ٹیلی کوم پرپرس کے لیے وہ ایک تو وہ لائٹ انوزیبل لائٹ ہوتی ہے جو لائٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپٹیکل کیبل یوز کرتے ہیں وہ کیبل کی جو لمبائی ہے وہ ہزاروں کلو میٹر تک بھی ہو سکتی ہے جیسے فرض کرلیں جو امریکہ سے ایشیا کنیکٹ ہے تو وہ بہت ساری بیچ میں اپٹیکل فائبر کی کی کیبلز آ رہی ہیں تو وہ کیبلز ہیں وہ چھے چھے ہزار آٹھ ہزار دس ہزار میل لمبی کیبلز ہوتی ہیں تو یعنی اس میں لمبائی اور جو ہے وہ لائٹ کی جو اسپیکٹرم ہے کہ وہ لائٹ ہے وہ نون ویزیبل اسپیکٹرم میں ہوتی ہے تو تھوڑا سا جو جو گلاس یوز ہوتے ہیں اپٹیکل میں اس کی تھوڑا سا ایک کمپیرزن کی طور پس یہ ایک بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ایک نورمل گلاس ہے جو گھر کی کھٹکیوں میں یوز ہوتا ہے اگر میں اس گلاس کا ایک انچ کا ایک اگر فرض کر لیں ایک انچ موٹا ایک پیس ہے اور میں اس کی ایک طرف سے کچھ لائٹ ڈالتا ہوں تو جو لائٹ دوسر سے باہر نکلے گی وہ اپنی آدھی پاور جو ہے وہ کھو چکی ہو اس کی پاور آدھی رہ گئی ہوگی اس کے مقابلے میں جو آپٹیکل کوالٹی گلاس یعنی وہ گلاس جو آپ کے آنکھوں کے چشموں وغیرہ میں سماگ ہوتے ہیں اس کا میں اگر ایک تین میٹر لمبا پیس یعنی دس فیٹ کا پیس اگر یوز کروں اور ایک طرف سے میں لائٹ ڈالوں تو جو لائٹ جو باہر نکلے گی وہ اپنی آدھی طاقت کھو چکی گئی یعنی آدھی پاور میں جو ہے وہ دس فیٹ کا فاصلہ وہ تیہ کر لے گی جبکہ عام ونڈو کے کیس میں وہ صرف ایک انچ میں اپنی آدھی پاور کھو دیتی ہے یہاں پہ وہ دس فیٹ تک جو ہے وہ سفر کر لے گی اور پھر وہ اپنی آدھی پاور ہی کھوئے گی اس کے مقالے میں اگر ہم فائبر آپٹیکس کی بات کریں تو جو سب سے کم لائٹس والی فائبر ہے جس کو میں نے یہاں مثال کی طور پر رکھا ہے اس کا لائٹس جو ہے 0.017 0.17 ڈی بی پر کلومیٹر ہے تو اس کی اگر آپ ایک تار کھینچیں بہت لمبی سی ساڑھے سترہ کلومیٹر کے فاصلے کے بعد جو ہے جو روشنی آپ ڈالیں گے وہ اپنی آدھی پاور کھوئے گی یعنی کہ اس کی آدھی پاور جائے وہ ساڑھے سترہ کلومیٹر کے بعد اس کی پاور آدھی رہ جائے گی تو اگر آپ اس کو کمپیر کریں اوپر کے ساتھ تو یہاں پہ صرف دس فیٹ میں آدھی پاور جو ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے اس کی مقادر میں یہاں پہ ساڑھے سترہ کلومیٹر کے بعد جا کے وہ اپنی آدھی پاور کھوتی ہے اس کا نظر بھی کہ یہ جو گلاس اس میں یوز ہوتا ہے اس کی پیوٹی جائے وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہوتی ہے اور ایک جو تھوڑی سی عام فائبر ہوتی ہے جس کی جس کی سمجھیں کہ جو اس کی اٹینویشن ہے جو اس کی اپنی پاور جو اس میں جو پاور خرچ ہوتی ہے وہ اس سے دگنی ہوتی ہے یعنی تقریباً 0.35 ڈی بی وہ بھی تقریباً 8-9 کلومیٹر آپ کو لے کے جا سکتی ہے بہت آسانی سے صرف ہاف پاور کے اندر اندر یعنی تا جتنی پاور آپ ایک طرح سے دیں گے اس کی ہاف پاور آپ کو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے بعد مل جائے گی تو اس کا نظر یہ جو ہم گلاس یوز کرتے ہیں یہ بہت ہی ہائی پیوٹی کے گلاس ہوتے ہیں ھوڑی سی لائٹ کی بات کر لیتے ہیں جو لائٹ ہم فائبر میں یوںز کرتے ہیں لائٹ کے بیسکلی تین سمجھیں بڑے بڑے بیانڈ ہوتے ہیں ایک بیانڈ جو ہوتے ہے آپ کا الٹرار واہیٹ کہہ راتا ہے اٹران واہیٹ بیانڈ جو ہے یہ بھی وزیبل نہیں ہوتا ہے اور یہ ریس تھوڑی سی خاترناک بھی ہوتی ہے اٹرار واہیٹ ریس جو ہوتی ہے جرہا سیمکش ہوتی ہے تو انسان کے لیے بھی تھوڑی سی خاترناک ہوتی ہیں عام طور پر جو آپ کے گھر میں پانی کے فلٹر ہوتے ہیں اس میں آپ نے سنا ہو کا نام UV فلٹر ہوتے ہیں تو UV جو ہوتی ہے وہ نون وزیبل لائٹ ہوتی ہے اور اس کا سپیکٹرم جو ہوتا ہے وہ وائلٹ سے نیچے کی طرف ہوتا ہے یعنی جو اس کی جو ویف لیندھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہماری وزیبل لائٹ ہوتی ہے جس میں آپ کے سامنے جو سارے کلرز آ جاتے ہیں وائلٹ کے بعد بلو آرپر انڈیگو گرین یلو ریڈ ہماری پھر آگے جو شروع ہوتا ہے یہ انفراریٹ کہلاتا ہے انفراریٹ کی جو ویف لیندھ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے یعنی انفراریٹ 850 نینو میٹر سے اس کی ویف لیندھ شروع ہوتی ہے اور پھر تیرہ سو دس اور پندہ سو پچاس اور پھر اس سے آگے سے آگے جلی جاتی ہے ہماری ویف لیندھ جو ہے وہ اس طرف یعنی بڑھ رہی ہے تو ہم جو use کرتے ہیں فائبر اپنے عام طور پر سسٹمز میں وہ یا تو 850 نینو میٹر کی لائٹ کے ساتھ use کرتے ہیں یا تیرہ سو دس کی لائٹ کے ساتھ یا پندہ سو پچاس کی لائٹ کے ساتھ کیوں اس طرف سے use کرتے ہیں وہ اس کی سمجھیں زیادہ reasons جو ہیں وہ تھوڑی سی historical سی ہیں کہ بس انہی سے use کرنا شروع کیا گیا لیکن جو سب سے بہترین جو اسپیکٹرم ہوتا ہے ہمارے لیے وہ پندہ سو پچاس کا اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہمیں لائٹ ملتی ہے وہ اس کا جو اس کی جو اٹینویشن ہے پر کلومیٹر وہ سب سے کام ہوتا ہے جو اٹینویشن جو ہے وہ ہمیں وہ پندہ سو پچاس کی وینڈو میں ملتی ہے اور اسی لئے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو آپ کے جو بہت ہی long haul link ہوتے ہیں جو کی کانٹینینٹس کو جوڑنے کے لئے بنایا جاتے ہیں وہ اب سارے پندہ سو پچاس کے اوپر ہی ڈیزائن کیا جاتے ہیں تو یہاں پر اسی جس کو تھوڑا سا اور آپٹیکل وینڈو کے لحاظ سے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ ہماری ایک گراف ہے اس گراف میں آپ یہ دیکھیں کہ جو گراف ہے اس میں اس طرف ہماری ویبلیند ہے نینو میٹرز میں آٹھ سو پچاس تیرہ سو دس پندہ سو پچاس اور اس سے زیادہ اور اس طرف آپ کا پڑ ڈی بی پر کلومیٹر لاؤس ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی بی پر کلومیٹر لاؤس جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا ڈپ کھاتا ہے آٹھ سو پچاس کے اوپر آٹھ سو پچاس کے بعد وہ پھر تھوڑا سا اوپر جاتا ہے آٹھ سو پچاس پہ ہلکا سا ہمیں ڈپ ملتا ہے اور اس کے بعد تیرہ سو دس کے اوپر بھی ہمارا لاؤس کافی کم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے اوپر جاتا ہے اور پندہ سو پچاس کی جو ونڈو ہے اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاؤس جو ہے یہ سب سے کم ہوتا ہے یعنی یہاں پہ ہمیں سب سے کم لاؤس ملتا ہے اگر ہم یہ ویولیند اپنے نیٹورک میں یوز کریں اسی لئے ہم اس لئے سب سے زیادہ اس ویولیند کو یوز کریں اس کے بعد ہمارا لاؤس کا جو کرو ہے وہ دوبارہ اوپر کی طرف شلائے ہوتا ہے تو اس لئے یہ جو ویولیند ہے ہماری یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والی ویولیند ہے پانہ سو پچاس نیٹور کی اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے ایک ایمپلیفائر ہوتا ہے جس میں ہم جس میں ہم لائٹ کو لائٹ کی صورت میں ہی ایمپلیفائی کر سکتے ہیں لائٹ ازا لائٹ ہی ایمپلیفائی ہو جاتی ہے تو جو ہمارے بہت لمبے جو لنکس ہوتے ہیں جو کہ سمندر کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں جیسے پیسیفک اوشن میں سے ایٹلانٹک اوشن میں سے جو فائبر کے بڑے بڑے لنک گزر رہے ہیں کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ جی فائبر کٹ گئی بہرہ ہند میں تو مثلا پاکستان کا سارا نیٹورک جیسے وہ ڈاؤن ہو گیا تو سمندر میں جیسے وہ آپ کے اپٹیکل فائبر کے لنک چل رہے ہوتے ہیں تو ان لنکس کو ایمپلیفائی اس میں جو لائٹ اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لئے اپٹیکل ایمپلیفائیر یوز ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر پاندر سو پچاس ہی کی وینڈو میں ملتے ہیں تو اسی لئے یہ وینڈو یہ سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے چاہم اب ثوری بات کرتے ہیں کہ جب ایک لائٹ گزر رہی ہوتی ہے فائبر میں سے تو اس کو کیا کیا پروبلمز مل سکتے ہیں تو ایک تو اٹینویشن ہے جس ہم نے پہلے بھی بات کی اٹینویشن جو ہم نے اپنے پہلے بھی بات کی اس لائٹ کی پاور جو ہے وہ فاصلے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی تو ایک تو اٹینویشن ہوگی پھر ایک چیز ہوتی ہے دسپرشن کے لائٹ جو ہے وہ پھیلتی ہے جیسا کہ آپ نے گاڑی کے لائٹ دیکھو گاڑی میں جو لائٹ ہوتی ہے وہ چھوٹی سی بلپ سے نکلتی ہے لیکن وہ آگے دا کے پوری سڑک کو روشن کر دیتی ہے لیکن وہاں پہ تو ہم گاڑی کی جو لائٹ اس کا لینس بناتے ہی اس طرح کا ہے کہ وہ لائٹ پھیلے کے لائٹ جو ہے وہ لائٹ کے اپنی کرسپر کے لائٹ خود بھی پھیلتی ہے جس کو دسپرشن کہتے ہیں دسپرشن جو ہے وہ ہمارے لئے ایک ریکوائیٹ چیز نہیں ہے ہم دسپرشن کو آوائیٹ کریں لیکن اگر دسپرشن ہوگی تو بہت زیادہ ہمارا لائٹ جو ہے وہ فائبر سے باہر نکل لے گی ہمارے لائٹ کے اوپر بہت زیادہ loss آ جائے گا تو دسپرشن جو ہے یہ بھی لائٹ کی ایک بھولی خاصیت ہے ایک اینومولی ہے یعنی ایک پرابلم ہے جس کو ہم سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد نون لینیارٹیز ہیں نون لینیارٹی ہم لب یہ ہے کہ بعض وقت فائبر کے اندر خود کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے جو کہ لائٹ میں کچھ عجیب سے انوانٹڈ قسم کے بیہیویئر جو ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے ایک لائٹ کا ایک سورس بھیجھتے ہیں اور ریسیون کے اینڈ پہ ہمیں چار سورس ملنا چروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو ایک نون لینیارٹیز مکسنگ کہتے ہیں تو اس طرح کی جو نون لینیارٹیز ہیں وہ لائٹ میں خود ہی سے ہو سکتی ہیں اور ان کو جنرلی آوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم ایسی فائبر یوز ہی نہیں کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ نون لینیارٹیز ہوں اس کا ایک آخریز ہے وہ ہے دسٹروچن کوئی بھی اچانک پرابلم جیسے کہ کوئی بھی میڈیا ہو جیسے اگر آپ موبائل میں بھی بات کر رہے ہو جائے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو بہت صاف آواز سنائی نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ فیزیکل میڈیا ہے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں یا آپ کہاں پہ موسم کس طرح سے ہے اس سے وہ آپ کی جو ٹرانس میشن ہے اس پہ ایفیکٹ پڑتے ہیں تو آپٹیکل فائبر میں بھی بہرہار اس طرح کے ایفیکٹ جائے ہیں وہ بہرہار کسی وجہ کے اور کوئی بھی یعنی دیسٹرورشن جو ہے وہ اس کا کوئی بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے دیسٹرورشن بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری ٹرانس میشن میں پرابلم ڈالتی ہے تو جیسے کہ ہم جب لائٹ بھیجتے ہیں جب ہم اس پوائنٹ جہاں سے ہم لائٹ بھیجتے ہوتے ہیں وہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم ایک لائٹ بھیجتے ہیں تو یہ اس کا ہمیں کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے جو کہ ہمیں دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ کافی جو ہے وہ ٹھیک سا ہے ہر چیز اپنی لیمٹ کے اندر ہے لیکن جب وہ جیسے فرس کرنے کہ ایک ہزار کلومیٹر جب روشنی تیہ کر لیتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ویف فارم جو ہے وہ کافی عجیب سا ہو گئے یعنی کافی سارے یہاں پر ہمیں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ مختلف سورسز بن گئی ہیں اور لائٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میکس ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ لائٹ کی ٹرانسمیشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس میں ایشوز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلا ایشو جو ہم نے جس کو اٹرچ کیا جیسے اٹینویشن ہے اٹینویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنی دور تک جا سکتے ہیں کیونکہ اٹینویشن جو ہوتی ہے وہ ڈی بی پر کلو میٹر میں ہوتی ہے جیسے فرض کر لیں کہ یہ ایک سسٹم ہے اس میں میں ایک طرح سای لائٹ ڈالتا ہوں اور ایک طرح سای لائٹ ریسیف کرتا ہوں اور بیچ میں فرض کر لیں اسی کلو میٹر کی ایک اپٹیکل فائبر کی کی بیل ہے اور اس کی جو اٹینویشن ہے وہ 0.25 ڈی بی پر کلو میٹر ہے یعنی سکتے ہیں کہ اسی کلو میٹر کے سفر میں یہ مجھے 20 ڈی بی کا لائٹ دے گی کیونکہ جو لائٹ میں یہاں سے ڈالوں گا وہ 20 ڈی بی کا مہ جائے گی یعنی اگر میں یہاں سے پلس ڈی بی ایم کی لائٹ ڈالوں گا تو مجھے یہاں پہ مائنس 10 ڈی بی ایم کی لائٹ ملے گی اور ڈی بی ایم جو ہوتا ہے یہ پاور کا ایک وہ ہے اس سے ہم پاور ریگولیٹ کرتے ہیں جیسے 0 ڈی بی ایم جو ہوتا ہے وہ اگر اس کو وارٹ میں کنورٹ کریں تو وہ 10 ڈی بی ایم 1 ڈی بی ایم بنتا ہے اور جو مائنس 3 ڈی بی ایم ہے وہ اس کا آدھا ہوتا ہے یعنی 500 مائکرو وارٹ اسی طرح مائنس 10 ڈی بی ایم جو ہے وہ 100 مائکرو وارٹ ہوتا ہے اور 10 ڈی بی ایم جو ہے وہ ایک وارٹ جو ہے وہ بنتا ہے تو یعنی ڈی بی ایم میں جو ہے وہ ہم آپٹیکل پاور کو دی بی ایم میں یوز کرتے ہیں کیونکہ دی بی ایم جو لگرتم میں کی سکیل ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا اور ایٹ سپریٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے ڈسپرشن جو ہم نے دوسری تیزی یوز کی تھی وہ دوسری پرولم میں فائبروم ملتی ہے ڈسپرشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پاس دو طرح کی ڈسپرشن ہوسکتی ہے ایک کو کرومیٹک ڈسپرشن کہتے ہیں اور ایک کو پولاریلیشن موڈ ڈسپرشن کہتے ہیں خرومیٹک ڈسپرشن یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ سپریٹ کرتی ہے یعنی آپ نے اگر ایک لائٹ بھیجی آپ تو اس لائٹ کو ایک رینج کے اندر بھیجا کہ یہ سلائٹ کی جو ویو ہے اس ویو کی یہ رینج ہونی چاہیے یہاں سے سٹارٹ ہو یہاں تک اس کا ہینڈ لیکن وہ لائٹ جیسے جیسے فرس کلیں ہم نے یہ جو لائٹ بھیجی تھی وہ اگر یہ ویو لیندھ کی اوپر اس کو ہم نے بنایا ہوا فرس کلیں کہ اس کی ایک ویو لیندھ کی اوپر ہے جب یہ اس سے باہر نکلے گی یہاں سے تو یہ ویو تھوڑا سی پھیل جائے گی تو فرض کر لیں اگر ہم دو ویو بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ویو بھیج رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ویو بھی بھیج رہے ہیں تو ڈسپرشن سے یہ نقصان ہوگا کہ یہ دونوں ویوز آپس میں مکس ہونا شروع ہو جائیں گی تو ڈسپرشن جو ہے وہ ہمیں لیمٹ کرتی ہے کہ ہم بہت زیادہ قریب قریب ویوز رکھ کے نہیں بھیج سکتے ہمیں ویوز کو کافی فاصلے پر رکھے بھیجنا پڑتا ہے ورنہ پھر ہمیں ڈسپرشن کمپنسیٹ کرنے کے کچھ طریقے یوز کرنے پڑتے ہیں پولاریزیشن موڈ ڈسپرشن یہ ہے کہ چونکہ جو لائٹ ٹریویل کرتی ہے یہ چھوٹا زیادہ ٹیکنکل ہو جائے گا بیسے جن لوگوں کو تھوڑ سا لائٹ کے زیادہ آئیڈیا ہے لائٹ کے جو ہیں وہ دو پولاریزیشن موڈ ہوتے ہیں تو لائٹ ان دونوں موڈ میں ٹریویل کر رہی ہوتی ہے ایک ساتھ تو یہ جو دونوں موڈ ہوتے ہیں یہ دونوں موڈ بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو نہیں کر پاتے ہیں اور جو ہیں وہ یہ موڈ جو ہیں وہ ڈسپرش ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ ہماری لائٹ جو ہے وہ کہہ لائٹ جو ہے وہ سپریڈ ہونے لگتی ہے اور جو ہماری لائٹ کی شیپ ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے اور ہی طرح اگر ہم نے دو تین سورسر ایک ساتھ بھیجی ہیں تو وہ آپس میں مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پی ایم ڈی جو ہے یہ ایک زیادہ بڑا ایشو ہوتا ہے کیونکہ کرومیٹک ڈسپرشن کے تو کچھ سلوشن موجود ہے پی ایم ڈی میں پھر ہمیں جو ہے وہ لائٹ کی جو پی ایم ڈی کرکٹریسٹکس ہیں اس کے اندر اندر رہ کے ہی اپنا نیٹروٹ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے تو جو سب سے پہلی یعنی اگر یہاں پہ ایک تھوڑ سا پکٹوریلی اگر ہم دیکھ لیں اگر ہم نے اس طرح کی ایک لائٹ اگر بیجی اور سپر سمپل اٹینویشن ہو رہی ہے تو اٹینویشن کی وجہ سے یہ جو لائٹ ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ لائٹ کا جو پل تھا ہی تھوڑ سی اونچی تھی زیادہ یعنی اس کی پاور زیادہ تھی تو اس کی پاور سوڑ سی کام ہو جائے گی تو وہ تھوڑ سی لائٹ چھوٹی ہو جائے گی لیکن اگر ڈیسپرشن ہو رہی ہے یعنی اگر شیپ میں ڈیسپرشن ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ تقریباً اونچا ہی تو اس کی تقریباً برابر ہی رہی لیکن وہ بہت زیادہ پھیل گئی شیپ جائے وہ پھیل جاتی ہے اچھا ایک اور چیز loss of timing بھی ہوتی ہے تو loss of timing یہ ہوتی ہے کہ جو پلس ہم بھیج رہے ہیں وہ پلس تھوڑی سی وقت کے ساتھ تھوڑی سی شیفٹ ہو جاتی ہیں تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہیں کیونکہ کچھ فرکوینسیز جو ہیں وہ فاسٹ ٹرائیویل کرتے ہیں کچھ فرکوینسیز جو ہیں وہ سلو ٹرائیویل کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کی بیسک پلس ہے وہ تھوڑی سی اس میں تھوڑی سا ڈیلے آ سکتا ہے تو جیسے کہ فرس کر لیں کہ اگر ہم نے ایک دو پلس یہاں بھیجیں جن کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر رکھی تھی جو پوائنٹ آپ کو ایک لائن سے نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پلس تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی یعنی یہ بالکل ٹائمنگ والی لائن کے این اوپر آ گئی یہ پلس تھوڑی سی اور اگر ڈیلے ہو جائے گی تو آپ سمپلی اللایکٹ کو ایمپلی فائی کر دیتے ہیں ایمپلی فائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لائٹ جتنی انرجی اپنی کھوئے گی وہ انرجی ہم نے اس کو دبار سے سپلائی کر دی تو لائٹ ہماری دبارہ سے اسی ویلیو پر آ گئی ہے جتنی پاور اس کی تھی وہی پاور ہم نے اس کو دبارہ پروائیٹ کر دی اور اگر ہمیں شیف ڈسٹروپشن ہو رہی ہے اگر ڈسپرشن ہو رہی ہے اور لائٹ ہماری جو ہے وہ پھیل رہی ہے یعنی کہلیں تو اس کے لئے ہم دسپرشن کمپنسیشن یوز کر سکتے ہیں دسپرشن کمپنسیشن کو انشاءاللہ آگے کہیں پہ ہم ڈسکس کریں گے تو بہر دسپرشن کمپنسیشن جو ہے وہ لائٹ کی دسپرشن کو کم کر دیتی ہے لائٹ کو واپس پرانی شیپ میں دوبار سے لے آتی ہے لائٹ کی دسپرشن کو وہ ختم کر دیتی ہے اور اگر ہمیں آؤںPaul's timing کا پروبلم آ رہا ہے تو پھر ہمیں timing کا problem کو ختم کرنے کے لئے لائٹ کو جو ہے وہ вещا contrary ی یعنی lieq کو electrical میں Hanwal Before کرتے ہیں پھر اس کو retime کرتے ہیں کیونکہ electrical signals کو ہم retime کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو دوبارہ optical میں convert کر دیتے ہیں یعنی اگر یہ ہماری یہ ایک ہماری wave تھی اس کی timing تھوڑا سی غلط ہوئی ہم نے اس کو دوبارہ retime کیا تو یہ دوبارہ سے اپنی پرانی ٹائمنگ کے اوپر آ گئی تو یہ ہمارے تین سلوشن ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ یہ ویڈیو پسند آئے گی کچھ اس میں سے آپ کو کچھ انفرمیشن بھی انشاءاللہ ملے گی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سی مشکل ہو کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے جیسی بھی تھی آپ اپنی کمنٹ کریں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ کا تو وہ کوئیسٹن کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور میری نئی نئی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور جو بھی آپ کو کوئی سوال ہو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں شروع میں میں نے آپ کو اپنا ایک دیا تھا انٹروڈکشن تو وہاں سے آپ میرا جو ہے وہ ایمیل ایڈرس لے کے اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اگلے کسی ویڈیو میں اپنے ملاقات ہوگی السلام علیکم